موسیقی خداون نے آپ کے وسیلہ سے کافی کام کیا اسی طرح سے جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے وسیلہ سے کئی کتب بھی منظر عام میں آئی ہے کوئی ایک دو کا نام یا کل تعداد کتنی ایک ہوگی کچھ یاد ہے سر میں نے شروع میں پیمفلٹ لکھی اتمنان کی تلاش خدا نجاد ہندہ مختلف تو ہمارا جو کورسپانڈن سکول چل رہا ہے اس میں جو پیلا سبق ہے راہ نجاد وہ میں نے تحریر کیا تو اس کے بعد کچھ کتب بھی لکھی خاص کر ہوا کا شہر شائری کے حوالے سے اور پھر ایک اور کتاب لکھی شائری کی جو منظری عام پر آئی میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایسا لٹریچر ہمیں پبلک کو دینا چاہیے جس میں لوگوں کی روحانی ترقی ہو عدبی طور پر سماجی طور پر دینی طور پر اور روحانی طور پر لوگ استفادہ کریں اور ساتھ ساتھ لکھی روحانی ترقی بھی ہوتی جائے اس قسم کا لٹریچر ہمیں پبلک کو دینا چاہیے ہماری جو آج کی نشست ہے ایمان رکھتے ہیں کہ یہ پہلی تو ہے لیکن آخری نہیں ہوگی ہماری رفاقت اگر یہاں نہیں تو اوپر تو ضرور ہوگی لیکن اگر بائی داوے آج اس زمین پر ہماری یہ آخری نشست ہو تو آپ اپنے ماضی کی خدمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کلیسائی خدمت کی جو نوجوان خادم ابی فیلڈ میں آ رہے ہیں کیا آپ ان کو کوئی خاص میسج دینا پسند کریں گا میں چند ایک باتیں بہت جلدی میں ناظرین کی خدمت میں پیش کیا چاہتا ہوں نبید ملک صاحب کی اجازت سے اور یہ گواہی ٹیلی ویژن کے بارے سب سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا میں خدا قدوس کی بارگوں میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ اس ٹیلی ویژن کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں لوگ خدا کا کرام سن رہے ہیں اور برکتیں پا رہے ہیں دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا سب سے پہلے شائری کے حوالے سے ہمارا جو شائری کا میار ہے وہ بیبلیکل ہونا چاہیے اور تھیالوجی کلی ہماری شائری علم الہیات کی روشنی میں امدہ شائری ہونی چاہیے کیونکہ جب گھٹیا قسم کی شائری ہم کرتے ہیں کمزور قسم کی شائری تو اسے ہم ہستو اٹھا لیں گے ہم ناج کود لیں گے لیکن اس کے اندر خدا کی برکت بہت کام ہوگی لہذا شائری کا میار بہت عالی ہونا چاہیے اور شائری وزن میں ہونی چاہیے کیونکہ اوزان جو ہیں یا جو بہور ہیں بہرے جو ہیں اس لیے اساتذہ نے مقرر کیے کہ ان کے ضبط میں آ کر ان کی قیود میں رہ کر ہم شائری کریں اور لوگوں تک اچھی اور شاندار شائری لوگوں تک ہون چاہیں میں ایک بات ہی کہنا چاہتے ہیں دوسری بات ہے میں نے جب یہ شروع کیا تھا کام تو میں سوچتا تھا کہ طرز خود کیوں نہ کمپوز کی جائے چیز ہے کہ ہم چربہ کام کریں تصنع ہو بناوٹ ہو نہیں ہمیں اپنی طرزیں خود کرنی چاہیے طرزیں تو ایسے ہی ہیں جیسے بچے جنم لیتے ہیں ایسے طرزیں جنم لیتی ہیں ایک اور بات میں ساتھ ساتھ کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے زندگی میں اتمنان نہ ہو آپ سچ کی تلاش میں ہو آپ حق دون رہے ہو آپ راہ نجات پانا چاہتے ہو تو خدای قدوس قدوس نے اپنے کلوتے بیٹے یسوہ المسیح کو اس زمین پر بیچا ہے جس نے ہماری خاطر فدیہ دیا ہے کفارہ دیا ہے ہمارا عفضی ٹھائے رہے ہیں ہمارا حرجانہ بڑھ دیا ہے اور اس نے سلیپر اپنی جان قربان کر کے فدیہ دے کر بیش کی مطلعہ وہاں کر ہمارے لیے جنت کے نجات کے زندگی کے دروازے کھو کھول دیا ہے تو میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جتنے لوگ اس وقت کے سامنے تشریف فرما ہے میری یہ درخواست ہے کہ آپ آج ہی اور اسی لمحے یسوہ المسیح کو قبول کریں اور اپنی گناہوں سے توبہ کر کے عبدی زندگی سے ہم کنار ہوں یہ میری دلی دعا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کراچی ایک ایسا شہر ہے جب یہاں ایک بداری پوٹ نکلے گی وہ سارے پاکستان کو اپنے گھیرے میں لے لے گی میری دعا ہے کہ رب العالمین خداِ قدوس یسوہ المسیح کی جلالت اور عظمت کی خاطر رول قدس کی قوت میں تمام خادموں کے اندر واننیس یونٹی اتحاد پیدا کر دیں میل ملاب جگانگت اور صلاح کا روح بڑے زور کے ساتھ جمبرش کریں اور سارے ملک میں ایک زبردست بداری ہے تاکہ خدا باب خدا بیٹے خدا رول قدس کا جلال ہو آمین آمین ان خدمات کے ساتھ صاف جب آپ نے مشاعری کے حوالے سے کہا اور مختلف خدام کی خدمت میں بھی کچھ کہا جو نئے اوبر رہے ہیں کلیسیا میں آ رہے ہیں بائبل سکولز اور سیمنیریز سے بیشمار پروڈکشن ہے جو باہر آتی ہے نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہمارے ملک میں وہ لوگ ہیں جن کو نجات کا تجربہ نہیں ایون اس سے بھی زیادہ تو بائبل سکولز میں سے سیمنیریز سے جتنے بھی فارغ ہوتے ہیں بائبل کالیجز سے وہ پائنٹ ون پرسنٹ جو مسیحی ہے انہی کے پاس انا ریوڑی آمندہ ہے مر تھوڑ کے آنے آدھے بیجی what do you think about نئے جو بائبل سکولز وغیرہ ہیں ان کے لیے کوئی خاص میسج ہے تاکہ وہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ لوگوں کے بارے میں بھی کچھ درد رکھیں اور پولوس کے ساتھ مل کر کہہ سکیں کہ مجھے جننے کیسے درد لگے میں آپ کی خدمت میں ملک صاحب یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ سیمنریز یا بائبل سکول یا کالیجز ہم ان کے لیے خدا کا شکر کرتے ہیں پر ہر شخص جو سیمنیرین ہوتا ہے اور اپنی گریجوشن کے بعد اگر اس کو خدامن کی طرف سے بلاوہ نہیں ہے وہ اپنی خدمت میں کامیاب نہیں ہوگا آسمانی بلاوہ عزبس ضروری ہے تین قسم کے بلاوے ہیں نمبر ایک خدا خادموں کو بلاتا ہے نمبر دو ہمارے عزیز وکار رشتہ دار ہمارے ماں باپ زبردستے ہمیں اس خدمت میں دکیلتے ہیں نمبر تین جب ہمیں کام شام نہیں ملتے ہم ویلے ہوتے ہیں کاروبار ایسا ہوتا ہے تذہرین جو لے انہوں سیمنی کرا دیو اس ایمری کر لی انہوں پہدری لوا دیو ہم اس قسم کی باتیں سوچتے ہیں تو یہ بلاہٹیں خدا کی طرف سے نہیں ہے مبارک ہے وہ شخص اسے خدا خدمت کے لیے چنتا ہے خدا خدمت کے لیے الگ کرتا ہے مقدس فرماتا ہے اور اپنی مورس پر کر دیتا ہے اور اس کے لیے خدمات کے دروازے بھی کھولتا ہے دوسری بات جو آپ نے فرمای ملک صاحب کہ ہمیں کیا ایک ہی جگہ پر جانا چاہیے آپ کو یاد ہو جب یسم حسین نے کھانا تقسیم کروانا تھا رسولوں کے حسین تو فرمایا تھا پچاس پچاس کی سو سو کی کتارے بنا لو اگر پترس اور سور اور اس کے ساتھی ایک ہی لائن میں کھانا پانٹتے رہتے تو پیچھے ساری پبلک بھوکی مر جاتے تو آج بھی نائنٹی ایٹ پرسن جنہوں نے انجیل سنی نہیں جو بغیر یسم حسین کی انجیل کے تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہم پہلی لائن میں کھلا کر ہم پہلی لائن کو کھلا کھلا کر ان کے پیٹ موٹے کر رہے ہیں پیچھے ہم سا بھول گئے ہیں تو میری ہی در خواست ہے کہ جو پچھلی والی کتاری ہے جہاں ابھی تک انجیل کا کھانا نہیں پہنچا پہنچا جہاں ابھی تک انجیل کا کھانا نہیں پہنچا انہیں وہاں پہنچایا جائے دیکھیں ای بیگر نوز ویر ای کن فائنڈ بریٹ اور بیگر تیلز تو ادر بیگر ویر تو فائنڈ بریٹ اصل میں یہ ہی ہے کہ ایک خود بھیگ مانگنے والا جس کو روٹی مل جائے وہ دوسروں میں شور بچاتا ہے وہاں آپ کو روٹی ملے گی تو میں سمتا ہوں کہ پاکستان میں ہزاروں خادم ہیں خدام ہیں جو انجیل مقدس کی خدمت کر رہے ہیں ان کے لیے ہم سب کے لیے بڑا چیلنج ہے کہ سارے ملک میں انجیل پھیلائیں اور یہ مت کہی ہے کہ روٹی کہاں سے آئے گی روپے پیسہ کہاں سے آئے گا ہرگز پروانہ کریں ہرگز فکر نہ کریں کیونکہ جو میں بھیجتا ہے جو میں چنتا ہے بلاتا ہے ہمارے بلاویں کے پیچھے ایک بہت بڑی طاقتور دیوار بن کر ہماری پناہ گا بن کر ہمارے پیچھے کھڑا رہتا ہے اور وہ ہماری تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے میں اکثر کہتا ہوں خادموں کو اگر کوئی پی آئی میں کام کرتا ہے تو پی آئی اس کو تنخواہ دی اگر کوئی میٹرو بس میں لگ گیا ہے اس کو میٹرو بس والے تنخواہ دیں اگر انشورنس کمپنی میں کام کر کوئی ریلوے میں ہے کوئی ٹیچر ہے کوئی نرس ہے کوئی ڈاکٹر ہے جس جس محکمے میں کوئی شخص بھی کام کر کوئی عورت مرد وہیں سے انہیں تنخواہ ملیں میں اور آپ ہم باپ اور بیٹے اور رلکڈس کے ڈپارٹمنٹ میں کام کر تو انہی سے ہمیں روٹیاں مل جائیں گے تمام ضرورتیں یسو مسیح کے نام سے خادم الدین کے حوالے سے کہ ہم یسو پر نگاہ رکھیں گے وہی ہماری ضروریات کو پورا کرے گا آؤ ہم ایک عظم کریں ایک مصمم ارادہ پکڑیں اپنے اندر لائیں روح کے وسیلے کہ ہم سارے ملک میں انجیل سنائیں اور جہاں انجیل نہیں پہنچیں جہاں کھانا روحانی کھانا نہیں پہنچا وہاں ہم لے کر جائیں خدا اندھا آپ کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں آمین تینکیو بڑی مست سیر کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے اور یقینا ہماری یہ نشست ایسے لگتا ہے جیسے ابھی تک ہم نے کوئی اتنی بات نہیں کی کیونکہ یہ اتنا بڑا قوہ ہے جس میں بہت کچھ ہے لیکن خدا اندھا شکر ہے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے جہاں اور بھی ہے شکر ہے خدا کا تینکیو ملک صاحب تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ستارے دیکھے اس کے آگے اور بڑے ستارے ہیں لیکن اب ٹائم نہیں ہے کہ کیسے آپ کو دکھائے چلے خدا نے خدا کو پسند آیا تو میں پھر آپ کی خبنت میں حاضر ہوں گا تینکیو سو مچ میں آپ کو آپ کے ساری ٹیم کو گواہی چینل کے حوالے سے بہت بڑی مبارک بات پیشت کریں تینکیو سو مچ اور امید ہے اور میرے لیے ایسے گریٹ آنر فارمی چو بھی ہیئر میرے لارڈ بلیسی اور امید واسک ہے کہ آئندہ بھی آپ تشریف لاتے رہیں ہمیں موقع دیتے رہیں یہ محبتیں جاری رہیں اور آپ کی اس محبت کے ساتھ ساتھ ہماری محبت آپ کے ساتھ جائے گی یہ ایک اہد جدید کی تفسیر کا مجھے تقریباً سات سال لگے ترجمہ کرنے میں تو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا گواہی ٹیلی ویجن کے پیٹ فارم سے تاکہ آپ کو یاد رہے بڑا اونر ہے ناظرین ہم انتہائی ممنون ہیں اپنے بھائی کے جو ہمارے ساتھ یہاں اس پروگرام میں رہے اور یقیناً میں نے بزاتے خود اور آپ نے بھی خوب برکت پائی ہوگی خداون نے موقع دیا تو ہم پھر اسی طرح ملیں گے اور خداون کے اس خادم اور ان کی طرح کے اور خداون کے وسیلہ سے خود برکت پائیں گے اور آپ کے لیے برکت کا سبب بنے گے آپ ہمارے لئے دعا کرتے رہیے دیکھتے رہیے پروگرام خدا کے لوگ صرف گواہی ٹیلی ویزن پر موسیقی 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 موسیقی